اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے درس پیچ ایمیننگ بلٹن لے کر میں الفت بشیر حاضر ہوں آئے شروع کرتے ہیں ابھی تک کی کچھ اپ ڈیٹس جنوبی کشمیر کے زلہ کلگام کے وانپو علاقے میں اسکرد پسندوں نے ایک ریلوے پولیس اہلکار کو گولی مار کر حلا کر دیا سینئر پولیس آفیسر کے حوالے سے اطلاع دی گئی کہ اسکرد پسندوں نے ریلوے کونسٹیبل پر فائرنگ کی جس کی شناک بنتو شرما کے نام سے ہوئی پرنسپل جی ایم سی انتناک ڈاکٹر اقبال صوفی نے بتایا کہ مذکرہ پولیس اہلکار کو مرد حالت میں اسپتال پہنچایا گیا تاہم حملے کے فوراں بعد حملہ اوروں کو پکڑنے کے لیے پورے علاقے کو گیرے میں لے لیا گیا وزاری خارجہ ایل جی شنکر نے اپنی چینی ہمن صف یونگ گی کو آگاہ کیا کہ دونوں فریق مشرقی لڈاک میں ایل ایسی کے ساتھ باقی مسائل کی جلد حل کے لیے کام کرے اور چین بھارت کے ساتھ اپنی تعلقات کو تیسری ملک کی نقطہ نظر سے دیکھنے سے گریز کرے معلوم ہوا کہ دونوں فریقوں نے طالبان کی ملک پر قبضے کے بعد افغانستان میں ہونے والی فیش رکت پر بھی تبادلہ خیال کیا پولیس کے مطابق این سی کے رہنمہ ترلوچن سنگھ وزیر قتل کیس کے ملزمان گزشتہ دو مہینوں سے اس کے قتل کی منصوبہ بنتی کر رہے تھے اور پولیس کو گمراہ کرنے کے لیے جالی شواہد پیش کیے پولیس نے بتائے کہ انہوں نے جمہوں سے دو لوگوں کو گرفتار کیا جبکہ دو اور ملزمان مفرور ہیں جن کی تلاش کے لیے پولیس کی کہی ٹیمیں تشکیر دے گئی کرونا وائرس کی دوسری لہر میں جمہوں کشمیر میں اتار چڑھا کا سلسلہ جاری ہے جس کے چلتے ایک مرتبہ پھر مصبت معاملات کا ہنسہ ڈیڑھ سو تک پہنچ گیا حکام کے مطابق پشلی چوبیس گھنٹوں کے دوران تازہ معاملات میں جمہوں سے بائیس جبکہ کشمیر میں ایک سو تین تیس نئی کیسز ریکارڈ کیے گئے ساتھی ایک سو پین تیس مریض شفایاب ہو کر گروں کو حقصت ہو گئے جبکہ شہر اسری نگر چھانوے نئی معاملات کے ساتھ سرفرست رہا شدد پسندی کو عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے وزیراعظم نریندر موڈی نے اس بات پر زور دیا کہ شدد پسندی کے خاتمے کے لیے سوی ممالک کو مشترکتور پر کام کرنے کی ضرورت ہے اسی دوران انہوں نے کہا کہ موجودہ وقت میں افغانستان میں جو حالات بدلے ہیں ایسے سی او کو شدد پسندی سے نمٹنے کے لیے قدم اٹھانا چاہیے تامیراتی سرگرمیوں کے لیے حکومت ہن کے اوٹریش پروگرام سے جمع کشمیر میں ایک نمائیہ تبدیلی رونما ہوئی اور سنگبازی کے واقعات میں کمی آئی اس بات کا دعویٰ کرتے ہوئے بی جے پی کے سینئر لیڈر اور جمع کشمیر کے انچارج آشیر سود نے کہا کہ جمع کشمیر کے معجمائی اور حمد جہت ترقی کے لیے موڈی حکومت وعدہ بند ہے ایلو سی پر پہنچ میں دراندازی کے ممکنہ کوششوں کی خفیہ اطلاعات ملنے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے کہی علاقے کو معاصرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا تاہم کہیں سے بھی اسکرد پسند اور سیکیورٹی فورسز کا آمنہ سامنا نہیں ہوا ہنوارہ میں گزشتہ رات بارودی شائع فٹنے سے ایک انیس سالہ طالبہ لکمہ اجل بن گئی جبکہ اس کی ماں اور والد اس دماغی کے نتیجے میں شدید زخمی ہوئے اور اسرار دماغہ کے نتیجے میں علاقے میں دہشت فیل گیا جبکہ رات کی تاریخیں میں چیف و پکار سے علاقہ دہل اٹھا پولیس ذرائع نے بتائے کہ اس بات کا پتہ لگایا جا رہا ہے کہ متقی متاثرہ کمبے کے گھر میں یہ بارودی مواد کیسے پہنچا تاہم ایسا لگ رہا ہے کہ یہ شیل جنگل سے ردی اشرا سمجھ کر لائیا گیا تھا پلوامے میں اسکرد مخالف آپریشن کے دوران فورسز نے چار پسٹول اور دیگر ہتھیار برامت کرنے کا دعویٰ کیا پولیس نے اس سلسلے میں کیس درش کر کے معاملی کی چھانبین شروع کر دی ادھر اس کاروائی میں کسی بھی کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی اب اکی لئے بس اتنا ہی کلمزید اپ ڈیٹس کے ساتھ پھر ہوگی ملاقات تب تک اپنا خیال رکھیوں دیکھتے رہے ترس بیج موسیقی